بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیا آل ہیں ٹھیک ہیں خوش ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اپنی لینگویج کیسے چیز کی تو ہوا یوں کہ مجھے جو ویوئرس ہیں ان کی سجیشنز آئی کہ جو اردو لینگویج والے سٹوئنٹس ہیں وہ جو ہے سندھی میں نہیں سمجھ سکے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کا ہمارا کانٹریکٹ ایکٹ کا جو ہے اس ویڈیو میں آپ بسکس کریں گے اور کانٹریکٹ ایکٹ جو ہے اس کے سیکشن ٹوئنٹی ٹو تک ہو چکے تھے لاس ویڈیو میں اب ٹوئنٹی تھری تک جو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے اچھا جو لاس ویڈیوز ہیں سندھی میں جو بھی ہیں میں کوشش کروں گا تو ان کو جو ہے اردو جو ہیں ہمارے دوست ہیں ان کے لیے الگ بناؤں ٹرانسلیشن کرنوں کے وہ بھی نالیج جو ہے وہ حاصل کر سکی اچھا سب سے پہلے بڑھتے ہیں ٹوئنٹی تھری جو ہے ہمارا سیکشن جو ہے کانٹریکٹ ایکٹ کا وہ بولتا ہے کہ what consideration of object are lawful اور unlawful بتا رہے کہ جو consideration ہوتی ہے کانٹریکٹ میں وہ کونسی لاحفل ہے اور جو ہے کونسی unlawful ہے اور جو object ہیں اس میں وہ کونسی لاحفل ہے اور unlawful ہے تو اس میں بولتا ہے کہ جو بھی agreement ہیں جو لا کے حساب سے ہیں وہ ہوں گی لاحفل ہوں گی اور جو agreement جو ہے لا کو cross کر لیں وہ ہوں گی unlawful agreement مطلب ہم اس کو یہ بھی بول سکتے ہیں all the agreements that obeys the law is known as the lawful agreement or all the agreements that does not obeys the law and regulation of Pakistan that agreements are known as unlawful agreement or wide agreement okay اب آگے جو بڑے ہیں تو اس میں دوسری بھی جو اب اس کی مثالیں اگر ہم دیں unlawful agreement کی جیسے injury cause ہوتی نا ایسی agreements ہوتی ہیں جیسے جس میں injuries call ہوتی ہیں injuries ہوتی ہیں مطلب لگتی ہیں دوسروں کو تو وہ agreement جو ہے وہ بھی unlawful ہوگی سو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں unlawful agreement اچھا ہم آگے بڑھیں تو جو agreement the court regard to it as immoral or opposed to public policy لیکن اگر اس میں دوسری condition جاتی ہے کہ court بولتی ہے کہ جو ہے یہ ہے immoral agreement ہے public کو جو ہے public interest میں نہیں ہے تو وہ بھی جو ہے wide agreement لیکن ہوگی اچھا آرٹیکل section 24 پہ اگر ہم آئیں تو وہ جو کہتا ہے کہ وہ restrain کے بارے میں کہتا ہے اب restrain کیسے ہوگی agreement void 24 جو کہتا ہے agreement void if consideration and object اب agreement void کیسے ہوگی جب consideration اور جو ہے object اللہ unlawful ہیں ان پارٹ اب دیکھیں یہ پہلی والی بات ہی آگئی کہ اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں پہلے میں تو ہم وہ اس میں بتا رہے تھے کہ unlawful ہے ٹھیک ہے اب اس میں بتا رہے کہ agreement ہو رہی ہے unlawful جب agreement unlawful ہو رہی ہے جب اس میں جو ہے unlawful تھوڑا بہی حصہ unlawful کا ہوگا تو وہ agreement جو ہے وہ unlawful ہو جائے گی مطلب اس میں single object ایسا ہے جو کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے unlawful agreement تب ہوتی ہے جب کسی دوسرے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہو اب ایسا یہ agreement ہوتی ہیں جس میں public interest نہیں ہے جیسے ہم پہلے بھی مثال دیکھے آئیں کہ court کی جو ہے court جب بولتا ہے بولتی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ public interest میں نہیں ہیں immoral ہیں بلا وجہ کا agreement تو وہ بھی void ہو جاتا ہے مطلب unlawful ہو جائے گا تو اس میں بھی یہی بات ہوگی جو section 24 ہے اس میں بھی یہی بات ہوگی کہ جو بھی ایسی agreement جس میں جو ہے لا کو وہ agreement عبے نہیں کرتی ہو تو ہم اس کو جو ہے void agreement کہیں گے اچھا اس میں جو ہے second جو ہے ہمارا جو ہے section 25 ہے اس میں کہتا ہے agreement without consideration void unless اب agreement جو ہے وہ void ہو جائے گی without consideration اگر اس میں کیا کیا چیزیں نہیں آئیں اب سب سے پہلے ہے it is in writing and registered اب consideration تو ہے اس میں جو ہے وہ جو agreement ہوگی وہ written میں ہو اور registered agreement جو بھی agreement ہوگی وہ registered ہوگی second thing ہے or is promised to compensate for something اب اس میں compensate ہوگی جو بھی چیز ہوگی وہ آپس میں تیہ کر کے وہ بھی concentrate مالک دونوں کی جو ہے رضا مندی اس میں ضروری ہوگی تیسری نمبر چیز اور is promise to pay or debt اب قرضہ جو لیا جاتا ہے کہ اس میں agreement میں یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ جو آپ کو ہے وہ قرضہ آپس کیا جائے گا اور اس کی نیت بھی ہو ایسا نہیں کہ جو ہے fraud ہو کے دل میں جو ہے وہ اس کو جو ہے پورا نہ کرنے کا سوچ رہا ہو لیکن کرزہ لے کہ اس کو ہے وہ fraud ہو جائے گا misrepresentation ہو جائے گی تو یہ بھی ضروری ہے ورنہ جو ہے agreement ہے وہ وائڈ ہو جائے گی آگے اگر ہم آگے جو discuss کریں تو section 26 جو ہے agreement in restaurant of marriage وائڈ اب ایسی agreement جو شادی کو روک دے تو وہ agreement جو ہے وائڈ ہو جائے گی اب وہ کیسے ہوگی کہ every agreement in restaurant of a marriage of any person or another a minor is void مطلب ایسی agreement جس میں ایسی شرائط ایسی جو ہے demand سکھی جائیں جو کہ marriage کو ہے جو وہ روک دیں ختم کر دیں قابن لگا دیں اس پہ تو وہ agreement بھی جو ہے وائڈ agreement ہوگی انلافل ہوگی اچھا آگے اگر section 27 پہ آ جائیں تو وہ کہتا ہے agreement and restaurant of trade وائڈ اب ایسی agreement جو کہ trade جو ہے ہماری ہماری جو ہے trade اس پہ پابند لگا دیں وہ agreement بھی انلافل ہوگی اب اس میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession trade or business of any kind is so that extract wide مطلب وہ جو ہے وائڈ agreement ہوگی جو کہ انلافل ہوگی جو ایک کے تو فائدہ میں ہیں لیکن دوسرے کے جو ہے نقصان میں ہے تو یہ agreement جو ہے trade میں وہ انلافل ہو جائے گی اور وائڈ ہو جائے گی اچھا آگے اس کی جو ہے اس میں comments دیں گے کہ اس میں دو طرح کی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں ایک agreement in restaurant of trade ایسی agreement جو ہے trade میں جو ہے رکاوٹ ڈالے دوسری agreement not in restaurant trade اب دوسری ایسی agreement جو کہ لافل کے حساب سے ہو لا کے حساب سے ہو جس میں لا کو وائڈ نہیں کیا جائے تو وہ agreement جو ہے وہ صحیح جائے گی وہ وائڈیبل ہوگی وائڈ agreement نہیں ہوگی اچھا آگے جو ہے اس میں بڑھیں تو جو ہے last section ہے جو اس ویڈیو کا تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ section 28 جو ہے agreement in restaurant of legal proceeding void اب ایسی agreement جو کہ legal proceeding کو رکاوٹ ڈالے وہ بھی agreement جو ہے وہ وائڈ ہو جائے گی لافل ہو جائے گی اب اس میں کہتا ہے کہ every agreement by which any part there is to restrict it absolutely from enforcing his right under or in respect of any contract اب ایسا contract کر رہا ہے جس میں اس کے تو حق آ رہے ہیں لیکن دوسرے کی جو ہے اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو ایسری agreement جو ہے وہ legal proceeding میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو جو ہے شیئر کریں اور کوئی بھی اب اگر آپ کو جو ہے problem ہو رہی ہے کوئی سمجھنے میں تو آپ help لے سکتے ہیں contact number اس کی ان پر شوت ہو رہا ہوگا اللہ حافظ